بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ عمران خان پر جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے بعد عمران خان نے براہ راست تین چار نام لیے تھے جس کے اندر دو نام انتہائی اہم ترین نام ہیں اور اس کے بارے میں نہ صرف عمران خان نے پہلے بلکہ اب بھی یہی بات کیا ہے کہ یہی لوگ مجھے اصل میں مروانا چاہتے ہیں دیکھیں یہ بہت بڑا انکشاف کیا عمران خان نے عمران خان نے جو ویڈیو ایک ریکارڈ کرا کے رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہ دو نام شامل ہیں جو کہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتے ہیں اب آپ معاملہ سمجھیں اور اس کی پوری بیک گراؤنڈ سمجھیں تب آپ کو یہ معاملہ پورا کا پورا سمجھ آ جائے گا یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ عمران خان نے اس طرح کی بات کی کہ کون کون مجھے مروانا چاہتا ہے کون کون مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں سیاسی طور پر اصل میں مخالفین بہت چاہتا ہیں عمران خان کے عمران خان نے جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سیاسی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو للکھا رہا ہے اس سے پہلے آج تک عمران خان سے پہلے آج تک کبھی تاریخ میں کسی نے اس طرح سے نہیں للکھا رہا جس طرح سے عمران خان نے للکھا رہا ہے اس لیے عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ دشمنی کی آخری حد کو پہنچ گئے ہیں اب عمران خان نے رانہ سناولہ اور شباہ شریف کا نام لیا اور چودری برویز الہی کو یہ آجر دے دیا ہے ٹاسک دے دیا ہے حکم دے دیا ہے کہ یہ دو لوگ تو ہر حالت میں گرفتار کرنے ہیں ہر صورت میں گرفتار کرنے ہیں اب عمران خان نے جو سب سے بڑی ڈیمانڈ رکھی ہے دیکھیں اب رابطے شروع ہو گئے ہیں دوبارہ سے اور کانٹیکٹس ہو رہے ہیں باتشیت شروع ہو گئی ہے ڈالک شروع ہو گیا ہے اب عمران خان نے جو ڈیمانز رکھی ہیں اب عمران خان نے جو مطالبات رکھتے ہیں وہ اس سے پہلے تو عمران خان ایک ہی مطالبہ کر رہا تھا وہ تھا الیکشن کا اب الیکشن کے بعد اب الیکشن کے بعد عمران خان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ شباہ شریف اور رانہ سناولہ کو فوراں گرفتار کیا جائے فوراں گرفتار کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور ان سے مکمل تفتیش کی جائے میرے اوپر جو حملہ ہوا عمران خان نے کہا کہ میرے اوپر جو حملہ ہوا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے والے اس کو پلان کرنے والے اس کے اوپر عمل درامت کروانے والے اور پیچھے بیٹھ کے اس کو سارا کرنے والے یہ دو لوگ ہیں جو کہ شباہ شریف اور رانہ سناولہ ہے اب پرویز علائی کو یہ آجر دے دیا ہے پرویز علائی اس ٹائم چیف منسٹر پنجاب ہے اور پنجاب کے اندر ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے تاکہ اس پورے واقعے کی اس پورے قتل کے تحقیقات کی جا سکیں اور اس میں ٹاپ کے اوپر جو دو نام ہیں وہ ایک ہے شباہ شریف کا اور دوسرا نام ہے رانہ سناولہ کا ہر صورت میں ان کے گرفتاری ہونی ہے ہر صورت میں کیونکہ اب ان کے گرفتاری کے بخائر معاملہ آگے نہیں چل سکتا اب عمران خان کا جو لانگ مارچ ہے یہ ایک اور آگے سٹیپ چلا گیا ہے کیونکہ پہلے جو لانگ مارچ تھا اس میں دیکھیں عمران خان نکلا تھا عوام کو لے کر اور عوام اپنا جو زندگی ان کی تنگ ہے جو مہنگائی کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے پچول کی قیمتوں کی وجہ سے بلوں کی وجہ سے وہ جو تنگ تھی عمران خان کے ساتھ تھی اور عمران خان کی کال کی اوپر وہ سڑکوں کی اوپر نکل آئے لیکن اب جو عوام نکلے گی عمران خان کی خاطر نکلے گی اب جو عوام نکلے گی عمران خان کو سپورٹ کرنے کے لیے نکلے گی اب جو عوام نکلے گی وہ ان چوروں ڈاکووں ظالموں اور قتلوں کے خلاف نکلے گی کیونکہ ان لوگوں نے عمران خان کے اوپر جو حملہ کیا یہ حملہ ہی اصل میں پاکستان کی اوپر حملہ ہے اس وجہ سے اب جو پبلک نکلے گی جو پبلک سپورٹ ہوگی وہ اب عمران خان کی حمایت میں عمران خان کے ساتھ یک چہتی کرنے کے لیے عمران خان کے مکمل سپورٹ کے لیے نکلے گی تو یہ بڑا واضح فرق ہو گیا ہے اس سے پہلے یہ پاکستان کی تاریخ میں آنچ تک نہیں ہوا کہ پبلک جو ہے وہ کسی کی حمایت کے لیے کسی کے سپورٹ کے لیے نکلی یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ عمران خان کے سپورٹ کے لیے اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں پبلک نکلی اور اب جو نکلے گی وہ ڈبل ہو جانی ہے کیونکہ عمران خان کے اوپر جو حملہ کیا گیا اب عمران خان نے بڑا فاضح کہتیا ہے کہ یہ جو دو لوگ ہیں یہی لوگ اصل میں حملہ آور کے پیچھے ہیں حملہ کروانے کے پیچھے ہیں جس طریقے سے اب دیکھیں یہ فوراں جیسے ہی عمران خان کے اوپر حملہ ہوا اور حملے کے کچھ ہی منٹوں بعد کچھ ہی منٹوں بعد حملہ آور کو گرفتار کیا جاتا ہے حملہ آور سے بیان دلوایا جاتا ہے اور ایک ایسا فضول قسم کا بیان ایک ایسا بے بنیاد قسم کا ایک ایسا منگھڑت قسم کا خود سے تیار کر کے بیان اس کو دیا جاتا ہے وہ پڑتا ہے اور اس کے بعد اس کو وائرل کیا جاتا ہے تاکہ جو اصل اصل جو پیچھے لوگ ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالا جا سکے ان کو چھپایا جا سکے ان کو کورپ کیا جا سکے لیکن عمران خان جانتا ہے پبلک جانتی ہے پبلک اتنی بے وکوف نہیں عوام اتنی بے وکوف نہیں آپ لوگوں کو بے وکوف سمجھ نہ چھوڑ دیں عوام اتنی بے وکوف نہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ اصل میں اس حملے کے پیچھے کون ہے اصل میں اس حملے کے پیچھے کون کون ملوث ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں اور عمران خان نے کھل کر نام لی ہے عمران خان جیسے آدمی کی اوپر یہ جو آدمی جس کا بیان دلوایا جا رہا ہے بیان چلایا جا رہا ہے جو وائرل ہوا ہے یہ آدمی اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے عمران خان کے ساتھ پیچھے کوئی اور لوگ ہیں اور یہ بھی دیکھیں جو حملہ کرنے والا ہے اور جو بیان دینے والا ہے دونوں کی شکلیں دونوں کے چہرے دونوں کا لباس دونوں کی جو اس ٹائم شناخت ہے وہ الگ ہے دونوں کا حلیہ الگ ہے اس سے بڑا واضح فرق نظر آتا ہے کہ جو حملہ کرنے والا تھا وہ کوئی اور تھا اور جس کو لائیا گیا بیان دلوایا گیا اس کو وائرل کیا گیا وہ اور تھا یہ بڑا واضح فرق ہے اب اسی وجہ سے چوہدری پرویز علائی اس بارے میں ایکٹیو ہو گئے ہیں چوہدری پرویز علائی نے کہا کہ میں ہر صورت میں اس کی کھوج لگانی ہے اس کا پتہ چلانا ہے اور ایک ایک بندے کو ایک ایک بندے کو جو جو بھی اس حملے کے پیچھے ہے جو جو بندہ اس کے پیچھے ہے دیکھیں جس وقت سے عمران خان نے اپنا لانگ مارچ شروع کیا ہوا ہے سب سے زیادہ کون تنگ ہے سب سے زیادہ شہباز شریف تنگ ہے سب سے زیادہ رانہ سناولہ تنگ ہے کیونکہ شہباز شریف جیس بھی ویزر کے اوپر جاتا ہے انٹرنیشنلی یا نیشنلی ہر جگہ کے اوپر عمران خان نے جو باتیں کی ہوتی ہیں وہ جا کے سننی پڑتی ہیں عمران خان نے ان کو ایکسپوز کیا عمران خان نے شہباز شریف اور شریف خاندان کو ایکسپوز کیا کس طرح سے جو ان کی منی لانڈرنگ جو ان کی کرپشن جو ان کی لوٹ مار جو ان کی چوری جو ان کی ڈاکے اس سارے کے سارے عمران خان نے ایکسپوز کیا ہے بے نکاب کیا ہے اور عمران خان ٹھیک بات کرتا ہے شہباز شریف کے بارے میں کہ یہ اتنا بڑا بوٹ پالشیا اتنا بڑا بوٹ پالشیا یہ جب بھی جب بھی جی ایچ کیو میں یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملتا ہے تو اپنی سی وی فورن فورن اپنی سی وی دیتا ہے تاکہ مجھے وزرعظم منایا جائے اور ڈگگی میں جا کے رات کو ملاقاتیں کون کرتا رہا وہاں پر جا کے اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں ہوتی رہیں تاکہ ملک کا وزرعظم منایا جا سکے وہ تو بن گیا لیکن عوام نے آج تک اس کو قبول ہی نہیں کیا کوئی بھی ملک کا جو عہددار ہوتا ہے جو وزرعظم ہوتا ہے وہ اصل میں عوام کی طاقت عوام کے منڈیٹ عوام کے ووٹ سے آتا ہے لیکن یہاں پر حساب الٹا ہے یہاں پر تو ان کو عوام کی نہ حمایت حاصل ہے شباز شریف کو نہ عوام کی سپورٹ حاصل ہے نہ عوام کا منڈیٹ حاصل ہے نہ عوام کے ووٹ حاصل ہے تو کس طرح سے مجورٹی تو عمران خان کے پاس ہے نیشنل اسمبلی کے اندر مجورٹی جو پارٹی ہے وہ عمران خان کی ہے یہ تو مائنورٹی پارٹی ہے پیپلز پارٹی بھی اور نون لیگ بھی تو یہ کس طرح سے حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں یہ بلکل خیر آئینی خیر قانونی خیر خلاقی اور کوئی جواز نے بلا جواز کی حکومت یہ انہوں نے امریکی سادس کے ذریعے سے مسلط کی ہے اب عمران خان نے دو ٹوک باتیں کر دی ہیں شباز شریف سے مطلق رانہ سناولہ سے مطلق چوہدری پر ویزلائی کو آرڈر آ گیا ہے ان کو ہر صورت میں گرفتار کرنے کا کیونکہ یہی لوگ عمران خان کے قتل میں ملوث ہیں